اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال ہے کہ مشتزنی کا علاج کیا ہے مشتزنی کو انگلیش میں میسٹربیشن کہتے ہیں اور یہ ایک حرام فیل ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس سے بیماری سے اجتناب کریں بچے اب اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اس عادت میں مبتلا ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے اس کے سلسلے میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرنا ہوں سب سے پہلے اپنے ذہن میں انسان یہ بات بٹھا لے کہ اسے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعامل کرنی ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے کہ اگر کوئی شخص میسٹربیشن کرتا ہے مشتزنی کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور حرام کام انجام دینے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے ذہن کے اندر یہ فکر پیدا کرے کہ مشتزنی کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے لہٰذا وہ اس سے بچے گا اور اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر عمل کریں یعنی نکاح کریں اور نکاح کے استطاعت نہ ہو تو روزے رکھیں کیونکہ روزہ یہ شہوات کو ختم کر دیتا ہے اور انسانی شہوات کو معتدل بنا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے خیالات اور وسوسوں سے دور رہے جو اس کو مشتزنی اور میسٹربیشن کے طرف لے جاتے ہیں اور اپنی ذہن کو اپنی فکر کو دینی اور دنیوی مفید اس سرگرمیوں میں مشغول رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ وسوسوں میں پڑھ کر اور انہیں میں گھرتے ہوئے انسان اس طرح کی بیماریوں میں اس طرح کی عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کرنکے سورة النور آیت نمبر تیس تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم یہی نہیں بیان فرمایا بلکہ کچھ نہ کچھ مسلحت ہے کہ نظروں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا اور انسان اس کو اپنی زندگی میں محسوس بھی کر سکتا ہے لہذا اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہ صرف مرب بلکہ عورتیں بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں اور اسی طریقے سے انسان مختلف قسم کی عبادات میں مصروف رہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں ذکر و اذکار کی پابندی کریں خاص طور سے جو سوتے وقت کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں داہنے کروٹ پر لیٹ کر سوئے پیٹ کے بل نہ سوئے اسی طریقے سے مجتزنی اور میسٹروبیشن کے جو نقصانات ہیں انسان اس پر غور فکر کریں تاکہ وہ غور فکر کرنا اس کو ان عادتوں سے بچائے اور ان تمام اعمال میں یہ تمام جو پائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں اپنے ارادے کو مضبوط رکھے اور اپنے ارادے کو پختہ رکھے اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈھیر نہ کر دے تنہائی سے بچے مثلا رات کو اکیلے نہ سوئے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہے تو رات کو اکیلے نہ سوئے یا اسی طریقے سے جو وسائل اس کو اس کام کی طرف لے جاتے ہیں ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں اگر وہ موبائل چلاتا ہے اس میں غلط چیزیں دیکھتا ہے تو موبائل کو کم استعمال کریں اور ایسے وقت میں موبائل استعمال کرنے سے بچے جب تنہائی میں ہو گناہوں سے دوری اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوڑے کیونکہ حرام کام سے رکے رہنا ہمارے لئے واجب ہے اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ یہ گناہ کر لے وہ گناہ کر لے تو انسان اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی کا عادی بنائے اور اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری طور پر توبہ اور استغفار کر لے نیکی کے کام کریں مایوسی اور اداسی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں نے کبھی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے تو مایوس نہ ہو اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تقنتو میرحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا کرے اور ایسے وقت میں دعا کرے جس میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے انشاءاللہ اس قبیح عادت سے اور اس بری بیماری سے یہ علاج میں معاون ثابت ہوں گے یہ سب پوائنٹس علاج میں معاون ثابت ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عادت قبیحہ سے بچائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے